اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آہ رات جب مریم بی بی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ان کی نومینیشن کی تو ہم نے ایک ٹویٹ کیا کہ جن نے دادنو گوڑ پجوایا انہیں وزارت آلہ دا حالہ فی اٹھایا ٹھیک ہے بہرحال وہ وزیر اعلہ ہو چکی ہیں اور یقینا اس کے اندر اس گوڑ کو بھی دخل ہوگا جو انہوں نے خاک سار کو اتنی محبت سے اور اتنی اپنائیت محبت سے زیادہ جسے کہنا چاہیے اپنائیت بہنوں اور بھائیوں کی اپنائیت ہی ہوتی ہے اور بیٹیوں کی طرح ہیں ہمارے تو انہوں نے جس اپنائیت سے بھیجوایا اصل میں لوگوں کو جیلسی اس سے ہے گورل ہی گری گال ہے گور تو کہیں سے بھی مل سکتا تھا کمیانہ صاحب سائی وال سے پیجنے کے لیے بیر کار آ رہے ہیں ہمیں گور ہم ان کو اڈریس نہیں دے رہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے جس اپنائیت کے ساتھ وہ گور بھیجوایا اصل تو وہ میٹر کرتی ہے لیکن موضوع نہیں ہے ویسے ہی ذرا دل خوش ہو رہا تھا تو میں نے کہا اس کا تذکرہ کر دیں آج میں ایک بڑے سنجیدہ موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو ممالک کے اندر بلکہ تیسرا بھی وہ مارچ کی شکل میں دارالحکومت پہ آئے دارالحکومت پہ انہوں نے قبضہ کر کے معاملات زندگی جو تھے ان کو معتل کر دیا اور معاملات زندگی اور معاملات حکومت معتل ہونے کے باعث وہاں پہ جو ریاست تو تھی وہ ساکن ہو گئی سٹینڈ سٹل پہ چلی گئی جس کے نزیجے میں ایک بہران آیا اور بہران کے نتیجے کے اندر وہاں پہ بیوروکریسی کی تباہی پھر گئی فوج کی تباہی پھر گئی اور وہ ملک جو تھا وہ خانہ جنگی کا شکار ہو گیا اور ایک گروپ نے اس کے اوپر قبضہ کر لی یہ دو موڈل تھے اور دو ممالک کون کون سے تھے وہ تو میں آپ کو بتاتا ہی ہوں لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو طاہر القادری صاحب دوسرا دھرنا کر دینے دوسرا دھرنا دینے کے لیے یا دوسرا مارچ کرنے کے لیے پاکستان تشریف لا رہے تھے یہ ان کا دوسرا تھا اور امران احمد خان نیازی صاحب کا پہلا تھا دوزار چودہ علا اس کے لیے وہ پاکستان تشریف لا رہے تھے کینیڈا سے لیکن کینیڈا سے براہ راست پاکستان میں لینڈ کرنے کی بجائے وہ پہلے ایران تشریف لے گئے اور ایران کی سیاسی قیادت کے ساتھ انہوں نے ایسی ملاقاتیں کی جن ملاقاتوں کی تفصیل دستیاب کبھی بھی نہیں ہوئی اتنی خبر بہرحال آئی اور چھپی ہے اور ان دنوں کے اندر آپ دیکھ لیں پہلا جو دیا دیا تھا انہوں نے دھرنا وہ پیپلز پارٹی کے آخری دنوں کے اندر تھا اور جس اگر آپ کو یاد ہو سردیوں میں یہ لے کے گئے تھے اور انہوں نے جا کے منحاج القرآن کے سکول سسٹم کے استانیوں اور بچوں کو وہاں پہ جا کے تھانڈر میں بٹھا دیا تھا اور پھر میڈیا کی ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ بینڈ ڈالنا شروع کریں کہ ان بچوں کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا اور پھر جناب کمرزمہ کائرہ اور خوشید شاہ یہ سارے لوگ جو تھے یہ کنٹینر میں گئے تھے یاد ہے کنٹینر کنٹینر آری سرکار وہ جس میں انہوں نے مبارک ہو مبارک ہو کیا تھا وہ والا دھرنا جو تھا دوسری دفعہ جو تھے ان کے ساتھ عمران احمد خان نیازی صاحب بھی تھے دوسرا جو یہ دھرنا دینے کے لیے مارچ کیا تھا انہوں نے اور اس کے اندر کچھ ایسے اناثر بھی تھے جو جن کو ہم مجلس وحدت المسلمین یا ان کے فائٹر کہہ سکتے ہیں جن کی ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس ٹریننگ ہوئی تھی اب ہمارے دوست زفر نکوی صاحب نے اللہ تبارک وطالعہ کو حاضر و ناظر جان کے اور قسم اٹھا کے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے انہیں خود بتایا کہ وہ طالبان کو ٹریننگ دیتے رہے ہیں اچھا صولی طور پر دیکھا جائے تو طالبان وہ ہیں جن کی پاکستان میں گوئی ٹریننگ کیمپ نہیں تھا کبھی سیونٹیز ایٹیز کے اندر وہ مجاہدین تھے اس کے بعد ٹریننگ کے حوالے سے وہ خود کفیل ہو گئے تھے تو یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس کون تھے ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس وہ تھے جنہوں نے پولس والوں کی ہڈیاں توڑی تھی جن کے پاس فل ٹریننگ تھی جنہوں نے جا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جو کانسیچوشنل ایونیو کے اندر وہ ایک ایس پی صاحب جو تھے ہاں وہ کیا نام تھا ان کا ان کو زمین پہ لٹا کے ان کے بازو بغیرہ توڑ دیئے تھے وہ بندہ سروسی چھاڑی ہے ٹھیک ہے یہ وہ لوگ تھے ٹرینڈ لوگ تھے ایم ڈیو ایم کے لوگ تھے اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو تو اس دھرنے کے اندر ایم ڈیو ایم لاہور سے اسلام آباد تک پہنچانے میں پیش پیش تھی بعد میں وہ غائب ہو گئی تھی وہاں پہ لیکن اور بعد میں تار القادری کو ہی آہ فرنٹ فوٹ پہ رکھا گیا تھا لیکن ایم ڈیو ایم نے انہیں دیا تھا ایم ڈیو ایم کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب پی ٹی آئی اس میں شامل ہونے کی بات کر رہی ہے یا انہوں نے راجہ ناصر عباد صاحب نے ان تمام لوگوں کو اپنے اندر شامل کر لیا ہے اب اپنے بات یہ یہاں پہ ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہے اب آ جائیے دوبارہ دو ممالک تھے ایک تھا جی سنا تھا یمن کا دار الحکومت اور ایک تھا پاکستان کا اسلام آباد دونوں کے اوپر چڑھائی کی ایران کو کے بیکڈ لوگوں نے مظاہرین کے اندر یہاں پہ ایم ڈیو ایم جو تھی وہ پی ٹی آئی کے کور کے اندر جا رہی تھی وہاں پہ سیدھے کھل کے آئے اور دونوں ممالک کے کیپٹل پہ قبضہ ہوا وہاں پہ چونکہ جمہوریت نہیں تھی یہاں پہ تو بچ گئے نا ہم اس لیے کہ جھوٹی سچی جمہوریت ہے ہمارے آہم جیسی بھی ہے تو صحیح نا تو یہ جمہوریت تھی انہوں نے پارلیمنٹ کا جلاس بلا لیا باہر بیٹھ کے یہ بک بک کر رہے ہوتے تھے اندر بیٹھ کے پارلیمنٹ میں تقریریں ہو رہی ہوتی تھی اور یوں یہ مقابلہ چلتا رہا اور یہ یہ گورنمنٹ بچ گئی وہاں کے اوپر جمہوریت نہیں تھی بادشاہت تھی یا بادشاہت نمہ کوئی چیز تھی تو بادشاہ کے اوپر پریشر آیا اور چونکہ بادشاہ نے سارے اختیارات اپنی ذات کے اندر مرتقز رکھے ہوتے ہیں تو پریشر بھی پھر اس کی ذات پہ مرتقز ہونا تھا وہ جناب سعودیہ بھاگ گیا اور اس کے بعد ملک کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہوسی باغیوں نے اب آپ لاکھ پیٹھتے رہیں کہ ہوسی باغی وہاں کی پاپولیشن کا پندرہ سولہ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے ہوسیز لیکن ہوسی کو بائل نے آگے کیپٹل پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے اور ان کے جو حکمران ہیں انہوں نے اپنے آپ کو وہاں کا حکمران ڈیکلیر کر دیا ہوا ہے دنیا مانے یا نہ مانے وہ اچھے ان اور اتنے جو ایسے جو بھی ممالک ہیں جہاں پھر لبنان میں حزباللہ نے وہاں کی پارلیمنٹ کو حکومت کو ریاست کو بقاعدہ ہوسٹیج بنا لیا ہوا ہے ان کی پارلیمنٹ کے اندر حزباللہ کی سیٹیں مقصوص ہیں کھوٹھا ہے ان کا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آ کے ان کے حضرات بیٹھ جاتے ہیں جیسے ایراک کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا ہے ایران نے عملا اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بھی اس وقت ایرانی پروکسی مجلس عبادت المسلمین کا پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ ہونے جا رہا ہے جو جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی وہ اس کو اس طرح دیکھیں کہ ایران کا طریقہ واردات کیا ہے جہاں جہاں پہ اس کا انفلوئنس ہے شام میں ہے ایراک میں ہے یمن میں ہے لیبیا میں تو خیر جنگ شروع ہو گئی ان تمام ممالک کے اندر وہاں پہ ان کی اگر لبنان میں لبنان میں ان کو پتا ہے کہ براہ راست وہ منتخب نہیں ہو سکتے تو انہوں نے اس طرح قبضہ کیا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ یہ ہمارے علاقوں کے نشستیں ہیں اور یہاں پہ ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ سٹاف بھی جو ووٹنگ کروانے والا ہوتا ہے وہ بھی ان کا ہوتا ہے کاؤنٹنگ کرنے والا بھی ان کا نتائج وہ اپنے ڈیکلیئر کرتے ہیں وہاں پہ کوئی دوجہ بندہ بورٹ پہ شاید نہ پا سکتا ہو ان کی موجودگی کے اندر تو وہ انہوں نے سیٹے کیپچر کر لی ہوئے تو اگر آپ دیکھیں تو کے پی کے میں کیا ہوا ہے کاؤنٹنگ ووٹنگ ٹھیک ہے نا اگر آپ نے کے پی کے کی ووٹنگ اور کاؤنٹنگ سمجھنی ہے تو پھر آپ مشرقی پاکستان کی ووٹنگ اور کاؤنٹنگ بھی سمجھ لیجئے جہاں پہ مجیبر رمان نے کہا تھا کہ چھوکرا لوگ تو چاہتا تھا کہ ساری سیٹیں ہماری ہوں لیکن ہم نے کہا کہ نہیں یہ دو ملاؤں کو چھوڑ دو ٹھیک ہے مولانا بھشانی کو میرا خیال وہ حالان کہ وہ بھی انہی کئی تھے لیکن مولوی سے نفرت اور اس کے لیے مولانا بھشانی کو الیکٹ کروا دیا گیا تو میرا خیال بھشانی صاحب کی اپنی پارٹی تھی تو اسی طرح ہی کے پی کے اندر ووٹنگ پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر کہیں کوئی میرا مطلب ہے جیت بھی گیا تھا جو مادلامی تو اس کو الیکشن کے بعد ری کاؤنٹنگ کے اندر فارق کر دیا گیا ٹھیک ہے اچھا اب اس میں جو اہم بات ہے جو بڑی جس کے اوپر نظر رہنی چاہیے کہ دونوں ممالک کے اندر جو تھا یمن کے اندر تو وہ پروجیکٹ اسی وقت ہی کامیاب ہو گیا تھا پاکستان میں نکام ہوا تو اسے نئے نام کے ساتھ اور برینڈ کے ساتھ لانچ کیا گیا اب اس کے کونسنکوینس کیا ہو سکتے ہیں اور کیا ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اپنے پھر اگلے وی لاغ کے اندر اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے وی لاغ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطالہ آپ کو آسانیہ تا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق پھر پھر